ہو گیا تیرے اسلام علیکم جی اور آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں جی راشد لطیف اور آپ کا جانا پہ چانا چہرہ محسن علی صاحب محسن علی صاحب ہمارے دوست ہیں جی اور بہت زبدست آج کل یوٹیوبر ہیں اور انڈین کرکٹ پہ ان کی بڑی وہ ہے اپنا کیا کہیں گے آپ گہری نظر ہے گریفت ہے گریفت ہے ان کی اور یہ شاید انڈین کرکٹ کو انڈین جنرلس سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے آج محسن علی صاحب ویلکم کیریفت ہے آپ thank you very much پہلی بات دوگئے ڈاٹو صاحب کہ انڈین کرکٹ پہ اس لیے نظر ہے کہ وہ کرکٹ فلورش کر رہی ہے اور آپ کی کرکٹ پہ اس لیے نظر ہے کہ یہ آپ نے حوالے کر دی ہے فورنرز کے پاکستان میں تو مر گئے ہیں نا لوگ پاکستان میں تو لوگ ہیں ہی نہیں ہیں وہ عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ باہر سے لوگ آئیں گے نوکریاں کریں گے وہ سچ کہا تھا کہ وہ باہر سے احسان مانی آیا تھا جس کا zero کرکٹنگ نالی تھا اسے آریف علی عباسی نے آئی سی سی میں لگوایا پھر اس کے بعد وہ وسیم بلزار خان کا جو آپ نے بڑے دھوے دار پی ٹی وی پہ انٹرویوز کیا تھے اس جیسا بندہ کوئی کی تھا جس میں میں نے لکھا تھا کہ یہ وسیم بلزار خان پاکستان کرکٹ بورڈ پہ اپنی سیوی سٹرانگ کرے گا اور کہیں اور چاہے تو ماشاءاللہ کریڈٹ تو ہے وطیم خان کا وطیم خان کے کریڈٹ تو ہے نا محسن صاحب اب آپ خلاف بولنا نہ شروع کر دینا یہ وسیم بلزار خان کی وجہ سے آپ نے سرلنکا کو پاکستان میں دیکھا بنگلہ دیش کو دیکھا اسٹریلیا کو دیکھا آپ نے پاکستان میں بڑی ٹیمیں آنا شروع ہوئی انگلینڈ نیوزلینڈ آ رہا ہے تو یا ملکہ کریڈٹ تو دے نا وسیم بلزار خان کو سنے پی ٹی وی سپورٹس نہیں ہے جہاں پہ آپ جو ہے وہ حکومت کا اجنڈا چلائیں گے اور باہر ہو جائیں گے خانہ کوئی نہیں ہوگا آپ کو سنے خموشی سے سنے بات یہ ہے کہ کیا وسیم بلزار خان سرلنکا کو آسٹریلیا کو یہ آئی سی سی کی ٹیس چیمپنشپ چل رہی ہے آئی سی کی ٹیس چل رہی ہے موسین صاحب آپ نے کہا کہ احسان مانی کو کرکٹ کا ایکسپیرینس نہیں تھا آئی سی سی کوئی ہیڈ کیا وقت اگلے نے فنانشل کمیٹیز کا ہیڈا ہو گیا اس کو چھوڑے کرکٹ کا اسے کیا پتا ہے اسے کیا پتا کرکٹ کیا آتی ہے پاکستان کی کرکٹ کا یہ بندہ جو آپ کے پہلے 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 سارے ٹائٹل جیت گئے ہوئے تھے آپ نے مہندرہ سنگھ دھومی پڑیوز ہو جاتا ہے جیتے ہوئے تھے بلکل آم چیمپنز ٹروفی جیتی اسے پہلے ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی جیتا ہے اسے پہلے پروٹی اوار کا ورلڈ کپ انہوں نے ابھی انٹرویو میں کھایا ہے آہ موسین کی انہوں نے انٹرویو میں ابھی کہایا کہ یار میں نے عمران خان کے کہنے پر سرفراز احمد کو نہیں اٹھایا میرٹ پہ اٹھایا تھا اس کی جگہ خود جو ہے بیسے تشویش ہو گئی تھی وہ تو ہم لوگ پاگل ہیں جن کو نظر آ رہا تھا کہ نمبر ون ٹی ٹی ٹوئنٹی جو وہ سرفراز میں بنائی تھی اور اس سے اچھا وائٹ بول کا شورٹر فارمیٹ کا کوئی کپتان نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ احسان مانی کو کرکٹ گئے نہیں پتا وہ انہوں نے کہا امران خان نے تو بھی انٹرفیئر نہیں کیا تھا اور ڈیڑھ مینے پہلے تک کہ آپ کا رمیز راجہ امران خان کی مالا جھپ رہا تھا کہ میں 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 کر رہا تھا کپتان 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 کر رہا تھا یہ کیسے حکومت ہے جب یہ حکومت نہیں آئی تھی امران خان آیا دیکھے اس نے نجم سیٹی کو ٹرگٹ کیا ہوا تھا اس نے ایک سکے اسے کانسٹیوشن نہیں پتا تھا اسے پتا نہیں تھا کرکٹ بورڈ کیا ہے کیسے رن ہوتا ہے اس نے ٹوئٹ کر دیا کہ میں نے نجم سیٹی کو ہٹا دیا میں نے آسان معنی کو لگا دیا تو اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم تھا نمان نیاز صاحب نجم سیٹی اس ملک کا پرابلم بے روزگاری نہیں تھا اس ملک کا پرابلم بے مہنگائی نہیں تھا یہاں دودھائی کی نہرے بہنے شروع ہو گی تھی جیسے ہی آسان معنی آیا تھا بات کریں کرکٹ پہ بات یہ ہے کہ جس ملک میں راشی لطیب جس نے یہ نہیں ہے راشید بھائی سامنے بیٹھے ہیں تو جو گلی گلی نکر نکر جاتا ہے جسے یہ نمان علی کھیل رہا ہے یہ کس کی ریکمنڈیشن تھی کولا آدھا اس کو کچھانتا تھا اس کو بچارہ ڈومیسٹک کا سنگیا تھا یا سانس لے لے ایسے بات ہے بلے پیچھے زیادہ ہو جاتا ہے بھائی سانس لینے تو رہے بلے پیچھے زیادہ ہو جاتا ہے جا جا سچ چو تہاں وہ سانس کو ضرورتی پڑتی وہ خود آتا جاتا ہے اچھا بہن سر علی اس کو چھوڑ یار یہ تو لڑائی ہماری ہوتی رہے کہ پاکستان کرکٹ کہاں پہ پہ پہنچی ہے ویسٹ انڈیز نے آنا ہے ویسے سنائے کہ اب پنڈی میں ہی ہوگا اگر سیاسی صورتحال ٹھیک رہی تو تین ایک روزہ بین الگوامی میچ پنڈی میں ہی کھیلے جائیں گے اور جو کیمپ یہاں پہ لگے گا اور پھر کیمپ جب لگ جائے گا اس کے بعد وہ باہر سے کاؤنٹی والے پلیٹ جوائن کریں گے جو ہی سیریز ختم ہوگی اس دوران اعلان کر دیا جائے گا جو پاکستان نے نیدھر لینڈز جا کے کھیلنا اور سری لنکا میں جو کھیلنا ہے آہ ٹرس میچز جو کھیلنے ہیں وہ ٹی میں اناؤنس ہو جائیں گی وہ ٹھیک ہے میں ذرا آج آپ کو نا تھوڑا سا کیونکہ آپ کو پتہ میں ہر جگہ سے تو باہر ہو گیا ہوں اب صرف یہ کار بھی ڈی رہ گیا میرے لیے تو میں آج تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں جس پر وہ بائی جن دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں جیسے بائی جن غصے میں دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی باہر ہو جائیں گے آکے چلیں پھر محسن علی محسن ورسز محسن کریں گے ہم اور کے محسن علی نے کہہ سے باہر نہیں ہوگے بات یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیں گا یہ راشد بھائی بھی تو پی ٹی وی سپورٹ سے باہر ہوگئے تو پھر کیا ہوا دیکھیں نا جب آپ سوال کر لیے نا دیکھیں دونوں سے سوال یہ ہے کہ ابھی یہ فیچر جو ہے جس طرح نجم سیٹھی اور رمیز راجہ صاحب کا چل رہا ہے کہ کون چیرمن رہے گا یہ ریٹین ہوں گے یا نہیں ہوں گے سیٹھی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں تو آپ دونوں کی جو نولیج ہے پنڈی کی اور اسلامباد کی بہت زیادہ ہے پریس کلپ کی بھی اور اوپر کی بھی تو آپ لوگوں کو جو معلومات ہیں وہ فرائم کریں لوگوں کو میرا خیال ہے کہ نجم سیٹھی صاحب یہاں دو تین دن پیچھے رہ کے گئے ہیں اپنے انہوں نے کافی حد تک گراؤنڈ کو لیول کی ہے اور وہ اچھا انجوائے کرتے ہیں بڑے میاں صاحب دیکھیں اس رہن میں ایک رکھیے کا بات آپ لوگ سارے اگر کسی کو غلط فہمی ہے پرائم منسٹر نام شباز شریف ہے لیکن کام سارے لینڈن میں بیٹھ کے بردے میاں صاحب اینس جنہیں نواز شریف کہا جاتا وہ کرتے ہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ ابھی رمیز راجہ جو ہے ابھی وہ بچا ہے ہاں نجم سیٹھی ہے اس وقت فرنٹ رنر لیکن زکاہ اشرف صاحب کا لوگ نام میرا خیال ہے ڈھر کے مارے نہیں لے رہے یا کوئی وجوہات ہیں وہ عاصف زرداری کے بہت قریب ہیں بہت قریب ہیں اور ان کا بھی وہ جان کے اپنا نام اس طرح نہیں کروا رہے جو کچھ خاص مخصوص لوگوں کے پیڈ وانس رکھے میں ہے موسیل دو چیزیں اس میں آتی ہیں نا یار کہ ایک وہ میں بات آپ کی مانتا ہوں کہ نجم سیٹھی حال ہی میں ابھی نواز شریف صاحب کو لندن میں ملے ہیں لیکن جو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ کونسٹیٹوشن ہے دوزار انیس کا وہ احسان مانی صاحب جب آئے تھے اور جب یہ نیا کونسٹیٹوشن بنایا تھا تو انہوں نے پروٹیکٹ پروٹیکٹیو میں یہ انہیں پانکسن کرکٹ پروٹیکٹ نہیں کی انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جو یہ دوزار چودہ کے بعد سے جو بناتے ہیں چودہ میں یہ پروٹیکٹ کرنے کیا دوزار چودہ میں چلیں اس کے بعد جو بھی گیا رہا تیٹھی صاحب گیا تو انہوں نے ریزائن کیا تھا اچھا اب یہ مسئلہ کہ رمیز راجہ کا ریزائن نہیں کرتے تو وہ پیٹرین آف دا پاکستان کرکٹ بورٹ جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں وزیراعظم صاحب ان کو ہٹا نہیں سکتے انلس انٹیل ایمینمنٹ کی جائے اس کونسٹیٹوشن میں کونسٹیٹوشن ایمینمنٹ ہو گئی تو رمیز جائیں گے یہی کوئی چیز کسی نے رمیز کو بتائی جس کے میں رمیز نے کنٹینیو کیا تو یہ اتنا نمار نیاز صاحب کہ مجھ سے نا یہ بیٹوین دا لائنز اور یہ کونسٹیوشن اور یہ باتیں مجھے نہ بتائیں میں نے ساری زندگی نا گھاس نہیں کٹی روڈ پہ گزارے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کے نام پہ گورنمنٹ آئی تھی اس میں مجھے بتیس سال کے بعد ریزائن کرنا پڑ گیا تھا کیونکہ آپ حق اور سچ نہ لکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں تو یہ حرام گانے کی تو ہمارے خون میں ہی نہیں شامل کہ حرام گاتے تو بیس طریقہ تھا کہ یوٹیوب پہ آتے یہاں پہ اپنے دل کا اور میرا چیلنج تھا انہیں آج بھی چیلنج ہے اگر میں غلط بول رہوں دیکھیں ہمیں جلس ہم یوٹیوبر نہیں ہیں ہم اپنی خود ہمیں پتا کیا بولنا کیا نہیں بولنا میرا آج بھی انہیں چیلنج ہے جو باتیں میں کرنے لگاؤں اگر غلط ہیں تو مجھے بیچ روڈ میں لے جائیں جیل میں ڈال دیں روٹی بھی نہ دیں بات یہ میرا بھائی کانسٹیوشن میں یوں امیڈمنٹ ہو گی رمیز راجہ صاحب میں جو لوگ کہتے تھے اخلاقی جورت دکھائے گا بڑا اس میں وہ ہے اور اس ملک میں کوئی اخلاقی جورت نہیں دکھاتا سارے کرسی کے پجاری ہوتے ہیں رمیز راجہ نے اسی اسی کو کیاری فارورڈ کیا ابھی اس نے وہ ٹویٹی ڈیلیڈ جو اس کے ذاتی خرچے ہیں جب وہ دکھائے چاہیں گے نا وہ کہتا ہے میں تو تنخواہ کون سا چیئرمن تنخواہ لیتا تھا کرکٹ بورڈ کا وہ نام بتائیں مجھے کوئی ایک چیئرمن ہے جس نے تنخواہ لیے ہو کرکٹ بورڈ سے نو جو پرکس اینڈ پلوریجیز ہیں جو ان کے نیچے بجٹ ہوتا ہے وہ بتائیں مجھے یہ بتائیں جو اس نے پوری فوج رکھی لیا ہے یہ زاکر خان ندیم خان یہ جنید زیاں مجھے بنا میں کل آپ کو سپاہہ کر دوں گا آپ کیا کر رہے ہیں اگر میں کوئی احمد نہیں ہے کوئی جورت نہیں ہے میں نیو زی لینڈ سے کمپنسیشن لے دوں گا کہ وہ کمپنسیشن وہ چیک جو ہے انڈیا کے ساتھ میں جیتنے والا ہوا میں ہے مارس میں چلا گیا یا ریز راجہ نے کئی اور لے لیا چیک کہا ہے وہ چیک دکھاؤں میں چیک کام دیکھنا چاہتی ہے ہو جاتا ہے یا یہ تو آپ نیگٹیل پیٹ دیکھ رہے ہیں نا پیٹیل پیٹ دیکھو انہوں نے ومن کرگیری ہبلیٹریٹ کرنا شروع کیا انہوں نے پہلے ڈراب ان پچس ڈالنی تھی پتہ لگا نہیں چل سکتی انہوں نے تین سو ستر ملین سینٹس کروڑ پہ کی پچھے سے بنانی شروع کی ہیں نیشنل سٹیڈیم میں قضافی سٹیڈیم میں اس کے بعد انہوں نے یہ یوٹھ پریمیر لیگ کا کونسٹ دیا تی ٹوینٹی انڈر نائنٹین ٹیر کرکٹ انڈر تھرٹین انڈر سکسٹین ان کو نہیں کھیلنے دیا جو کہ اوور ایج تھے ٹورنمنٹ روک دیا اور یہاں پوزیٹیو شائد بھی تو دیکھتے ہیں پاکستان کی ٹیم پر 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 ٹیم سپورٹس نہیں ہے اور بھائی جان کیا باتیں کر رہے ہیں بات یہ جس بندے کو یہ ہے محمد بن طغلق جس کا نام ہے رمیز راچہ پہلے سکھے بناتا ہے پھر سکھے ڈالتا ہے پھر نوٹ بناتا ہے پھر پتہ چلتا ہے نہیں 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 سکھے ہی ٹھیک تھے کیا باتیں کر رہے ہو اس ملک میں پہلے بھی اگر راشد بھائی کو اچھی طرح یاد ہوگا پہلے بھی یہ کونسپٹ لانے کی کوشش کی گئی تھی وومن کرکٹ میں آپ آئے تک کوئی نام تو مجھے بتائیں جب سے جب سے کرکٹ دیکھ رہے ہیں وہی نام چل رہے ہیں وہی لابیگ ہو رہی ہے وہی آئی شہر ہوتی ہے وہی اس کا بھائی ہوتا ہے وہ اس کا فلانہ ہوتا ہے کون نے آیا کون نے آیا نام بتائیں یار کونٹینیوٹی دیکھیں بسمہ مروف کہ وہ انہوں نے پٹرنٹی والی پالیسی کو بھی فالو کیا ہے کپتان ریٹین کیا ہے بابا رازم کپتان ہے ٹی ٹوئنٹی میں اچھی پرفارمنس ہے سکلان مستعق آئے میتھیو ہیڈنگ ٹی ٹوئنٹی میں ہے اسے کتنا اچھا پرفارمنس کیا تو یار یہ کیا اچھی پرفارمنس ہے اپنے گھر میں سنے آپ نے تو کہا تھا کہ میں پاکستان کے اندر ایک دلیر شیر بنا دوں گا آپ نے تو بکری بنا دیا یہ پنڈی کی ساری زندگی تو کھیلتا رہا ہے یہ کرکٹ کھیلتا ہے پنڈی میں تکڑی سی نہیں ہے پھر آپ زمبابی بلا لیتے ہیں نا نہیں اس پہ گرین مناتے ہیں ہم لوگ لیکن یہ جو اوپر کے انسٹرکھن تھی نا اوپر والوں کی جس کی وجہ سے یہ پچھ فلائٹ بنائی گئی تھا اور پھر شان مسئول کو نہیں کھلایا کہ دو سو نہ کر دے جس کو کھلایا وہ سنگلین میں روز دو سو مار رہا روز دو سو مار رہا روہ انگلین میں اس لیے نہیں کھلایا نا کیونکہ یہ معمول آپ کو کھلانا بہت زمین میں اس لیے نہیں کھلا چار سنٹری ہیں کی اس لیے نہیں سو مجھے بھائی آپ بھی رن کر جاتے ہیں اگر اس پیچ پہ آپ کھیلتے ہیں نا آپ بھی دو سو مار جاتے ہیں اچھا اس کو چھوڑو یار یہ پہلے نہیں کس رب لے کے بات چھوڑا سچ بولنا نیگیٹیو ہوتی ہے جتنا صرف بھی مد بولو نیگیٹیو میں چلے ہیں نیگیٹیو نیگیٹیو پوزی بھائی جان نیگیٹیو جو آنا وہ سب کو لگ جاتا ہے محسن علی صاحب نمبر ایک آپ مجھے دیکھیں آپ نے مجھ پہ تو بہتان لگائی پی ٹی وی سپورٹس کی پولیسی ایک تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی وی سپورٹس سے دوسرا میں ڈریکٹر سپورٹس ان سنڈیکیشن بھی نہیں رہا تو اب میں رمیز راجہ کو کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے کانٹریکٹس ٹرمینیٹ ہو جائیں گے میں تو ویسے باہر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور واپسی کا تو کوئی چانس نہیں لگ رہا اب آگے چلتے ہیں یا یہ تو آپ نے ڈرنٹر صاحب کوئی پانچ ہزار جفعہ کہا ہے اور پانچ ہزار جفعہ اپنے دھوم ڈام سے بینڈ باجوں سے واپسی کی ہے جن کو آپ نے رائٹ اور لیٹ میں کرسیاں پیش کی تھی آج وہ آپ کی کرسی پر ایسے ٹانگیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کل ٹانگیں اٹھ بھی جاتی ہوتی ہے یہ یاد رکھے گا تو مجھے نہ سکھائیں یہ ضرور ہے کہ میں اس وقت مین سٹیم میڈیا میں ایکٹیو نہیں ہوں لیکن لکھتا ہوں مین سٹیم کے ساتھ ابھی بھی اسوسیائیٹڈ ہوں پاکستان کی ٹاپ ایجنسی کا میں نیوز ایجنسی سپورٹس ایڈیٹر ہوں اچھا یاد بات چندہ اچھا اچھا جانے سے پہلے نا ایک بڑا امپورٹن ڈسکشن کرنی ہے ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں کہ جتنے تمام پاکستان کے گزرے ان کے بارے میں ڈسکشن جتنے بولرز گزرے فاس مولرز پیلر آج رہا وکیٹ کیپر سے شروع کرتے ہیں مولرز پیلر آج رہا مولرز پیلرا موسیقی